بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الکریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے زفنون خان ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے مفتی صاحب کیا ان دونوں ناموں میں سے ہم اپنی بیٹی کا نام رکھ سکتے ہیں اور یہ نام کونسی زبان کے ہیں اور ان کے کیا معنی ہے شیزہ اور عزہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو دو نام آپ نے پوچھے ہیں ایک شیزہ اور ایک عزہ ان میں جو پہلا نام ہے شیزہ شیزہ جو لفظ ہے اس کے عربی زبان کے اندر مختلف معنی آتے ہیں شیزہ کا ایک معنی آتے ہیں درخت اخروٹ کی لکلی اسی طریقے سے ایک معنی شیزہ کے آتے ہیں آبنوس کا درخت ایک معنی شیزہ کے آتے ہیں شیشم کا درخت اسی طریقے سے شیزہ یہ آذیر بائی جان کے ایک علاقے کا نام ہے جسے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے سلحاً فتح کیا تھا تو ان تمام معنی کے اعتبار سے شیزہ نام لڑکی کا ہم رکھ سکتے ہیں اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن معنی اتنے اچھے نہیں ہیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ کوئی اچھے معنی کا نام رکھیں یا نیخ خاتین کا نام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے باقی شیزہ نام بھی ہم لڑکی کا رکھ سکتے ہیں اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے ازہ اس کا ہم پہلے تلفز صحیح کر لیں یہ جو آپ نے پوچھا ہے ازہ یہ ازہ لفظ نہیں ہے بلکہ اس کا صحیح تلفز ہے ازہ آئین کے اوپر زبر اور زہ کے اوپر تشدید اور زبر کے ساتھ ازہ اور آخر میں ہا کے ساتھ ازہ یہ ازہ نام کی ایک صحابیہ گزری ہے اس لئے ازہ کے بجائے ہم ازہ نام رکھیں تو یہ چونکہ صحابیہ کا نام ہے صحابیہ کے نام سے یہ نام رکھنا بہتر ہے باعث برکت ہے اور اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں ازہ آئین کی نیچے زیر کے ساتھ تو ازہ اور ازہ اس کے معنی پھر آتے ہیں بلند قوت شرافت تو ازہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور ازہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ازہ تو رکھنا بھی جائے اسے بہتر ہے چونکہ صحابیہ کا نام ہے لیکن ازہ یہ کوئی لفظ نہیں ہے اس سے بہتر اس کا صحیح تلفز ہے ازہ اس کے اعتبار سے ہم یہ نام رکھیں تو دونوں نام معنی کے اعتبار سے صحیح ہے یہ دونوں نام ہم اپنی بیٹی کا رکھ سکتے ہیں فقط واللہ عالم